بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ بزنس لوگ کے پیپر میں آپ سینیریو بیس کویسٹنز کا آنسر کیسے دیں گے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ ہمیں نظر آتے ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں جن کو لوگ کو سمجھنے میں کوئی بہت بڑی دشواری پیش نہیں آئی یا آئی تو وہ انہوں نے اوورکم کر لی پھر انہوں نے جیسے کیسے کر کے یاد بھی کر لیا کہ اوکے ٹھیک ہے رٹا لگا لیا یاد کر لیا اب اگر سٹریٹ قویسٹن آئے ری پروڈکشن آف لوگ کا آئے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کو لکھاتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر قویسٹن آ جائے سینیریو بیس جہاں اپلیکیشن آف لوگ کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بچے پریشان ہیں کہ اس کا آنسر کیسے دیں آپ اگزیمینر کے کمیٹس دیکھیں اس پارٹ میں اگزیمینر ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو پرفارمنس ہے وہ بیلو ایوریج ہے بڑی پور ہے بیلو ایوریج ہے اس کا سلوشن کیا ہے اچھا دنیا بھر میں بھی تو لوگ لاؤ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یقیناً دیکھنا چاہیے اکراس دا گلوب کیا ہو رہا ہے تو ایکچولی آپ بڑا آسان ہیں عام طور پر یہ بات سکھائی نہیں جاری ہوتی بچوں کو بڑا آسان ہے کہ آپ نے سینیریو بیس قویسٹن کو ڈرافٹ کیسے کرنا اس کے لئے ایک میتھڈ بنا ہوا ہے which is called ایریک میتھڈ آف ڈرافٹنگ سینیریو بیس قویسٹن آئی آر اے سی ہم ایریک میتھڈ کو یوز کر کے اپنی کیمیونکیشن سکلز ہماری اگر بہت اچھی بھی نہیں ہیں رائٹنگ سکلز بہت اچھی بھی نہیں ہیں تب بھی ہم اپنے آنسر کو بہت بہتر امپروو کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا آج کا مقصد یہی ہے آپ اس کو ذرا دیکھئیے ایریک میتھڈ اور کیسے اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ یہ ایریک میتھڈ ہے کیا جیسے کہ چار لفظ ہمیں نظر آرہے ہیں آئی آر اے سی ایریک میتھڈ یہ چار ورڈز کیا ہیں آئی سٹینڈ فار ایشو آر سٹینڈ فار رولز اے سٹینڈ فار اپلیکیشن اور سی سٹینڈ فار کنکلوشن یعنی آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ اپنے آنسر کو ان چار ایریاز کے اندر ڈرافٹ کرنا ہے سب سے پہلے ایشوز کو ریز کرتے ہیں پھر رول اپلائی کریں گے پھر رول کو لنگ کریں گے اپنے سینیریو کے ساتھ اور پھر کنکلوشن ڈرا کریں گے ایشو ایڈنٹی فائی ایڈ سٹینڈ دا لیگل ایشو پریزنٹڈ ان سینیریو سینیریو میں کیا لیگل ایشو بتایا جا رہا ہے کس سینیریو کی قاضی کرو رہا ہے کہاں ایزامین آ جا رہا ہے اس کے اوپر بات کیجئے یہ رولز سٹینڈ دا لیگل پرویجن یعنی ری پروڈیوز کرنا ہے اچھا یہ والا کام بچہ پھر بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے یاد کیا ہوا یہ کام کر لیتا ہے بچے کے لیے سب سے بڑا چیلنج جہاں درپیش ہے یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے اس رول کو اپلائی کرنا اپنے سینیریو کے ساتھ کہ کیوں میرے سینیریو میں یعنی گیون سینیریو میں یہ پرویجن کیسے اپلائی ہو رہی ہے کیوں اپلائی ہو رہی ہے اپلائی کرنا سیکھنا ہم نے اور اس کی بیس پر ہم نے کنکلویجن لینا ہے تو جیسے ہی آپ نے یہ چار ایریاز ٹچ کیے تو آپ کا بہترین پروفیشنل آنسر تیار ہو گیا سینیریو بیس قویسچن کا اچھا جی چلیے لیکن اس کو اور تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں ایشو رولز اپلیکیشن کنکلویجن ہمارے اگزام میں سی اے میں ایک پرابلم اور بھی ہے کہ ہمیں مارکس بھی ویری کر رہے ہیں مطلب فائیو ٹو سکس مارکس کا بھی کوئی سینیریو بیس قویسچن آ رہا ہے عمومن فور مارکس کا آ رہا ہے تھری مارکس کا بھی آ رہا ہے ٹو مارکس کا بھی آ رہا ہے اب کیا کریں تو ہم اپنے لیے ایک رول آف تھم بنا لیتے ہیں کہ اگر فور مارکس یا اس سے ابوہ کا سینیریو بیس قویسچن ہے تو ہم ان چاروں ایریاز کے اندر رپلائے کریں گے آنسر ڈرافٹ کریں گے لیکن اگر مارکس کم ہیں لائک تھری مارکس ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ان چار ایریاز میں سے پہلے ایریہ کو سکپ کر دیں گے یعنی ایشو ہائی لائٹ نہیں کریں گے سٹارٹ میں اپننگ پیراگراف کی شکل میں پیراگراف مائٹ بھی ون ایڈ ہاف لائن اس کو سکپ کر دیں گے رول بتائیں گے رول کی لنکیٹ یعنی اپلیکیشن کریں گے اور کنکلویشن دے دیں گے اور اگر مارکس اس سے بھی کم ہوئے لائک ٹو مارکس ہوئے تو پھر ان تین میں سے بھی سینٹر والی بات کو اڑا دیں گے سکپ کر دیں گے اب صرف رول لکھیں گے اور کنکلویشن دے دیں اس رول کے مطابق یہ کنکلویشن بیکاوز مارکس لیس ہیں لیکن اگر ٹائم اویلیبل ہے اگر آپ اس وقت پینک نہیں ہیں اگزام میں تو پھر ایک بہترین پروفیشنل آنسر تو ان فور ایریاز کے اندر ہی بنے گا کلیر ہوگی بات تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ یہ جو ایریائک میتھرڈ ہے یہ ڈرافٹ کرنے کے لیے ہمیں کیسے ہلپ کرے گا اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ ہم نے سینریو بیس قویسٹن کو ریڈ کیسے کرنا اگزام میں تین سٹیپ میں ہمیں ریڈنگ کرنی چاہیے نمبر ون نوٹ دی فیکٹس آب دا کیس سب سے پہلے کیس کے فیکٹس کو ہائیلائٹ کر لیں اپنے پیپر کے اوپر ہی بھی ہائیلائٹ کر لیں کیا فیکٹس ہیں نمبر دو کونسی پروویجن آف لاؤ اس پر اپلائی ہوگی نمبر تری ریکوائرمنٹ کیا ہے کیا کنکلویجن دینا ہے یا صرف سجیسٹ کرنے ہے کوئی آلٹرنیٹیو بنانے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اوکے تو ہمیں ایک کوئیسٹن ہی لیتے ہیں سنیریو ہی لیتے ہیں اس کے اوپر ہم اپلائی کرتے ہیں ارتگل پرومیس ٹو پی روپیز فائی ہندر تھاؤزنڈ تو ہیز وائیف حلیمہ سو دیکھنٹ شیئی کن سپینڈ دا سم اون ہر تھرٹیتھ برڈے حلیمہ انسیسٹڈ ہر اسبینڈ تو میک آر ریٹن اگریمنٹ ایف ہی ریلی لفز ہر ارتگل میڈ ریٹن اگریمنٹ اینڈ ریجیسٹرڈ ارتگل فیل فیل دو پی دو سپیسیفیڈ اماؤنٹ تو ہیز وائیف حلیمہ واند تو فائل آ سوٹ اگینس ارتگل اینڈ ریکور دو پرومیس اماؤنٹ ریفرین تو دو اپلیکیبل پرویزن آف کونٹریک ٹیٹی سیویٹی ٹو ایڈوائیز ویدر حلیمہ سلطان ویل سکسید کتا جی بتائیے حلیمہ سلطان یہ کیس جیت سکتی ہے کہ نہیں جیت سکتی ہے اب یہ اگزیم میں آپ نے پڑھا تو فورا اسی پیٹرن پر آ گیا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا کیس میں سے فیکٹس کو ہائیلائٹ کرنا what are the فیکٹس ہسمن وائیف کا ریلیشن ہے ایک فیکٹ کیس میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے یہ ریلیشن نیچرل لیو اینڈ افیکشن سے اپریٹ کر رہا ہے بکاوز لیو اینڈ افیکشن کی وجہ سے گفت دیا تھا پرومیس کیا تھا پھر یہ پرومیس ریٹن بھی ہو گیا اور ریجسٹر انڈر دا لاؤ بھی ہو گیا گوڈ اور پھر پرومیس ہسمن نے اپنے ہسمن ہونے کا ثبوت دے دیا وعدہ بھول گیا اور پھر اس نے یہ پیمنٹ نہیں دی پھر ہمارے سے کنکلویجن مانگا جا رہا ہے یہ تو آگے فیکش ہوتا کیس جس میں آپ کو ہائی لائٹ میں نے کر کے دکھا دیا لکھ کے بھی دکھا دیا دوسری اہم بات پروویجن اپلائی کونسی ہو رہی ہے لیگل پروویجن کونسی اپلائی ہو رہی ہے یہاں بھی آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس اپنے جہاں سے آپ فورا دماغ میں آئے اور لاؤ اگر کہیں ایک سینریو میں دو طرح کا اپلائی ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں بڑی کلیرٹی ہونی چاہیے مثلا اگر آپ گھور کریں اس اس کیس میں گھور کریں تو لاؤ کا کونسا حصہ ڈسکس ہو رہا ہے اس سوال میں لاؤ کا کونسا حصہ ڈسکس ہو رہا ہے لاؤ کا حصہ ڈسکس ہو رہا ہے اگر اگریمنٹ ویڈاوٹ کنسیڈریشن اچھا جی تو ہمارے سامنے کوئی ایک سمری آنی چاہیے اگریمنٹ ویڈاوٹ کنسیڈریشن کی ایک شکل گفت تھے جس پہ لاؤ کہتا اگر اگریمنٹ ویڈاوٹ کنسیڈریشن جن کو انفورس کیا جا سکتا ہے وہ نیچرل لاؤ ایڈ افیکشن ہے لیکن اس میں لاؤ ہمیں چار کنڈیشن دے رہا ہے کہ یہ چاروں کنڈیشن اٹ اٹ ٹائم ہونی چاہیے یہ رائٹنگ میں ہونا چاہیے رجسٹر انڈر لاؤ ہونا چاہیے نیچرل لاؤ ایڈ افیکشن کی وجہ سے ہونا چاہیے اور نیئر ریلیشن ہونا چاہیے یہ چاروں کنڈیشن اگزیسٹ کرتی ہوں تو لاؤ کہہ رہا ہے کہ جناب پھر آپ اس کو انفورس کر سکتے ہیں اب یہ سکیچ آپ کے پاس ہونا چاہیے قویسٹن میں ذہن میں یہ سمری آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی اگر آپ اس کا آنسر دینا چاہتے ہم جس چیلنج کا ذکر کر رہے ہیں تو اب میں اریک میتھر اس کے اوپر اپلائی کرتا ہوں میرے ذہن میں پہلے اس کیچ ہے کہ میں نے چار بات کرنی ہے چار چیزیں ڈونڈ نہیں سوال میں سے اچھا میری رائٹنگ سکلز کا اسی کو سامنے رکھ چل رہے ہیں تو اس کو یہ بھی سکھانا کیا یہ فکر اسے کہا سے ملیں گے تو جو ایشو ہے نا یہ تو آپ کو سوال میں سے مل جائے گا یہ بچے تھوڑا بوت لکھ لیتے ہیں بکوز انہوں نے یاد کی ہوتا ہے اس پر پرویجن آف کانٹریک ٹیٹی سیوینٹی ٹو کانٹریک میڈ ویڈ کانسی ڈر آر وائیڈ ہور کانٹریک آرائیز آوٹ آف نیچرل لف آف ایشن بیتوین پارٹی آف نیر ریلیشن ویچ آر سائن آر ریجیسٹر آر ویلد انڈر لاؤ یہ اب آپ کو پتا چل گیا بچہ کا جو چیز مس کراتا ہے اور جو سب سے زیادہ ریکوائیڈ ہے اگزیم میں وہ ہے کہ اس رول کو ہمارے سینیریو کے ساتھ لنک کیسے کر آیا آر اینڈ اے ریک میں آر اینڈ اے کا بڑا اہم رول ہے اب ہم نے کرنا ہے کہ ہمارے سینیریو میں یہ رول اپلائی کیسے ہوتا ہے ہم نے اوپر کے پوری پرویجن کو اپنے سینیریو کے ساتھ لنک کر دیا جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے تو آپ سمجھ یہ کہ جو آپ کا آنسر کی کوالیٹی ہے وہ اگدم سے بہت بہت ہو گیا بڑی پروفیشنل ہو گیا اب آپ زیادہ مارکس گین کر سکیں گے یہ سب سے زیادہ بات ہے لیکن جیسے آپ اریک میتھڈ کو سیکھتے ہیں اور اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا ڈرافٹ بنے گئی کیونکہ ہم نے یہ ساری سٹرگل کرنی ایشو آ گیا ری پروڈکشن آف رول ہو گئی ہے اپلیکیشن ہم نے کر دی ہے اب ہم کنکلویجن دے دیتے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ یہ اتنا کام ہم جب کر رہے ہوں گے جب فور ٹو فائی مارکس اگزیم میں مارکس ہوں لیکن اگر مارکس کام ہیں تو کیا کریں گے ایشو والی بات کو سکیپ کر دیں ٹائم سیویگ کرنی ہے لیکن اگر ٹائم آویلیب ہے تو لکھ آئیں پھر اگر یہ بات صرف ٹو مارکس میں پوچھی گئی ہے تو پھر اپلیکیشن بھی لنکنگ بھی سکیپ کر دیں گے بلکہ یہ والا ایریا لنکنگ تھوڑی سی کرتے ہوئے ہمارا گزارہ چلا دے گا بکا مارکس ہی کم ہے بہت اچھی quality آف آنسر کیسے دیں کلیر ہوگی نہیں بات اوکی ہر ہر the agreement was written and duly registered written and duly registered later husband denied paying the amount of maintenance can mavis suit danish for recovery of the money again boy question ko read kaisi karna hai what are the facts ایک بڑا اہم fact ہے dis agreements چل رہے ہیں اخت لاف چل رہے ہیں ایک اہم fact یہ بیان کیا جا رہا to get rid of her اس کی بڑی اہمیت ہے اس بات کی ہاں ایک بڑا بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ written بھی ہے اور registered بھی ہے agreement ان کا اپس کا written بھی ہے اور registered بھی ہے can mavis suit اب سب سے پہلے کیا بات تھی چار condition ہونی چاہیے number one number one written ہونا چاہیے number two registered ہونا چاہیے number three natural love and affection ہونا چاہیے and number four near relation ہونا چاہیے near relation husband and wife ہمیں نظر آرہا ہے written ہے registered ہے یہ بھی نظر آرہا ہے جو چیز missing ہے جو نظر نہیں آرہی ہے وہ نیچرل love and affection نظر نہیں آرہا یہاں تو جھگڑے چل رہے ہیں disagreement چل رہی ہیں یہاں تو پیسے دینے کا وعدہ بھی اس لئے ہوا کہ بھائی یہ پیسے دو میری جان چھوڑ دو یہ تو جان چھوڑانے کے لئے ہو رہا ہے ایسے agreement جس میں natural love and affection نہیں ہو کیونکہ یہ چاروں condition at a time ہونا ضروری ہے نا یہاں تو natural love and affection exist نہیں کر آدمی بھی میں تو اب یہ written ہونے کے باوجود registered ہونے کے باوجود because consideration involved نہیں ہے تو یہ agreement enforce table by law نہیں ہو سکے گا how to draft چار چیزیں Iraq method I R A C I issue کیا ہے the issue in this case is weather agreement between mehwish and danish is enforceable by law rule क्या ہے وہ he rule آگیا apply link link in the case of danish and mehwish natural love and affection is missing due to cruz and disagreements हम نے link کر دیا جگہ ہو time ہو تو بتائیں کہ written بھی ہے سارا چیز بتائیں تین بتا دیں کہ یہ exist کرتی ہیں لیکن fourth one نہیں in the given situation agreement without consideration could not be enforced mehwish danish سے یہ پیسے نہیں لے سکتی because natural love and affection نظر نہیں آرہ اس contract میں so so iraq method آپ کے answer کی quality کو improve کر دے گا اگر آپ اس کو apply کریں گے تو by default خود ہی improve ہو جائے گی اگر marks کم ہو ایشو کو ignore کر دی جی اور کم ہو لنک کو ignore کر دی جی تو اس طرح سے آپ یہ سارا کام کر سکیں گے تو جو بات ہمیں سیکھنی تھی جو ہمیں سمجھ نی تھی وہ یہ تھا کہ iraq method ہے کیا اس کو ہم نے بات ہم نے سمجھی ہے intelligently کوشش کیا کہ ہم بچے کو سمجھ لے وہ کیا ہے کہ کتنے marks ہیں تو پھر کیسے چلنا ہے اگر four اور above marks ہیں تو ہم یہ سارے کا سارا area اس کے اندر apply کر رہے ہیں three marks آئے تو پھر یہ area apply کر رہے ہیں two marks آئے تو ویڈیو کے اندر کہ ہم اپنے ان students کو تھوڑا سا guide کر سکیں کہ وہ ایک اچھا answer کیسے draft کر سکتے ہیں scenario based questions کو کیسے handle کر سکتے ہیں بہت سے students کا یہ سوال بھی مجھ سے social میڈیا پر بچے پوچھتے رہتے ہیں کہ law retain نہیں ہوتا یاد نہیں ہوتا اس کے لیے کیا کریں تو انشاءاللہ آنے والی کسی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر بھی گفت کروں گا کہ یہ scenario یاد کیوں نہیں ہوتے یا یہ sketch آپ کے ذہن میں کیسے save ہوگا اور کس طرح آپ اس کو لے کر چلیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کچھ پاس پیپر کے questions کو پکڑیے scenario based questions کو پکڑیے دو تو یہی scenario based questions آپ note کی جیئے اور ان کو لکھئے draft کی جیئے تاکہ آپ اس کے اوپر کام کر سکیں تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں فردر اس کے اوپر گفتگو کریں گے جیئے Thank you very much